اسلام علیکم ناظرین پرگرام عوام کے درمیان کے ساتھ نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عبود رزوی جس طرح کل سپریم کورڈ کا فیصلہ آنے والا ہے اس سے پہلے اہم اہم خبریں آ رہی ہے اور اکیڈی نیوز پر آپ تک پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے تو اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے وزیراudی آدم ہاؤز میں اور اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے اور تمام انفرمیشن ہیں وہ ایڈی نیوز نے آپ کے لیے اوام کے لیے حاصل کر لی ہے فیصلہ جو ہے تحادی جماعتوں کے اجلاس میں یہی ہوا ہے جو زیر نگرانی جو ہے وزیراudی آدم پاکستان شواز شریف کی زیر نگرانی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا ہے اس کا فیصلہ یہی کیا گیا ہے الیکشن میں کہ جو ہے پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ نے جو رائے دی ہے اس پر ہی عمل درامت کرایا جائے گا پارلیمنٹری کمیٹی قائم کی گئی ہے جو تحریک انصاف کے رہنما اور چیرمن امران خان صاحب سے جو ہے مذاکرات کرے گی لیکن کسی کی زد پر کوئی عمل درامت نہیں ہوگا مذاکرات ہوں گے تو پروپر چینل ہوں گی اور پارلیمنٹری کمیٹی ہی اس کی جو ہے ہیلڈ کرے گی یہ مذاکرات کو لیکن زد نہیں مانی جائے گی یہ کھولا جو ہے ایک پیغام دے دیا ہے اور سب سے پہلے میں تھوڑا سی یہ بتاتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ اس جو جلاز بنیادی رکھا گیا آج ہوا ہے وزیراعظم کی زیرے نگرانی اتحاد جماعتوں کے رہنما نے شریک کیا ہے کون کون سے رہنما جلاز میں شریک تھے وہ بھی ہم نے لسٹ حاصل کی ہے سپیشلی آپ کو بتانے کے لیے تو آج کے جلاز میں بلانا فضل الرحمن صاحب مجود مجود تھے اور بلاول بٹو صاحب مجود تھے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی تھے افتاب شیر پاہ خالد مکسی آگا حسن بلوچ چودری صالق حسین صاحب مریم مورنگ زیب صاحب آدم ندیر تردر صاحب رانا صلی اللہ صاحب کمردمان کائرہ صاحب ایال صادق صاحب اور اس کے علاوہ تمام بنیادی رہنما جو ہے اہم اور بنیادی رہنما تمام نے اس اہم جلاز میں شرکت کی ہے اور جو اس کا نچوڑ کہتے ہے جو خلاصہ کہتے ہے جو نتیجہ کہتے ہے جلاس کا جو فیصلہ کہتے ہیں وہ یہ نکلا ہے کہ جو فنڈ جاری کرنے کے لیے الیکشن کے فنڈ جاری کرنے کے لیے جو فیصلہ پارلیمنٹ نے کیا ہے وہ ہی جو ہے اس پہ ہی امپلیمنٹ ہیا جائے کیونکہ اس فیصلے کے مطابق پارلیمنٹ ہی ہے جس راستے سے معاملات حل کی جائیں گے اور سب کو اس فیصلے کا خیر مقدم کہنا چاہیے یہ اس تمام جو گفتوں کو میں نے کی یہ مفہوم ہے آج کے اس اجلاس کا جو اتحاد جمعاتوں کا وزیر آدم ہاؤز میں منعکت کیا گیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مختلف خلاصہ جو ہے بات کا وہ یہی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے الیکشن کے لیے جو فنڈ جاری کرنے کے اجرام کے معاملات میں جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے طرف سے وہ پارلیمنٹ کا ہی فیصلہ مانا چاہیے اور اس فیصلے کا اور پارلیمنٹ کا خیر مقدم کرنا چاہیے تو اب دیکھیں ان کی سکروٹ بیٹھتا ہے انشاءاللہ فیصلہ وہ جلد ہونے جا رہا ہے اور جو بھی معلومات ہمارے پاس اویلبل ہوں گی جیسے ہمارے پاس آتی ہے ہم بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کو اے ٹو زیڈ آپ تک اپنی عوام تک شیئر کرتے ہیں اسی طرح تصدیق کے ساتھ خبریں شیئر کرنے کا سلسلہ عوام کے درمیان چینل میں جو کہ عوام سے عوام تک چینل ہے یہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ آپ سے ایک ہی درخواست ہے آپ کی سپورٹ ہماری حمد کو مزید بڑھاتی ہے ہماری طاقت میں مزید اضافہ کرتی ہے اور ہمارے عظم میں اضافہ کرتی ہے جہاں ہم نے ایک خبر دینی ہوتی ہے آپ کی سپورٹ دیکھ کر ایک کے جگہ دس خبریں بھی ہم آپ کو پہنچا دیتے ہیں کہ عوام دلچسپی لے رہی ہے اور ہمیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ کی محبت اور آپ کا سپورٹ اپنے چینل پر چاہیے لائک کے صورت میں شیئرز کی صورت میں سسکرائبرز کی صورت میں ویورشپ کی صورت میں آپ وہ دیتے رہے ہیں الحمدللہ آپ کو انٹینٹی سٹی کے ساتھ تصدیق کے ساتھ خبریں دینا ایک ای ڈی میرا میرا کام ہے ہماری مکمل ٹیم صبح دوپیر شام رات چوبیس گھنٹے ٹونٹی فور سیون اور یہ اسی کام میں مصروف رہتی ہے کہ ہم اپنے عوام کو کس چیز سے کب کیسے اگاہ کرنا ہے تو یہ اجلاس ہوا ہے اس میں بھی ماری ٹیم کی کڑی نظر تھی اس کا مکمل خلاصہ جو ہے میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اجلاس میں یہی فیصلہوں کے پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ ہی چلیں گے اس پہ رہیں گے اور مذاقرات کی اگر بات مذاقرات ہو سکتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹری کمیٹی جو بنائی گی ہے وہ مذاقرات کرنے کو تیار ہے اور اس کے علاوہ جو معاملات تھے اجرا فنڈ سے جرا کے وہ یہ کہنا ہے کہ اس کے والے سے پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہے وہی خیر مقدم اسی فیصلہ کا کرنا چاہیے تو یہ سارا معاملات ہے اس پرام اس انفرومیشن سے دیجئے آپ اپنے میتبان اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ